ہم نے بھی مہنگائی کا مقابلہ دی صدر زداری کے دور میں بھی مہنگائی تھا پوری دنیا میں ریسیشن تھی لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پاس ہوتا ہے عوامی حل مہنگائی کے لیے انہوں نے سیلیکٹڈ نے اور دوسروں نے تو عوام کو مہنگائی کے دوران لاکھ بارش چھو رہا ہے ہم نے تو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا تھا تاکہ جب مہنگائی کا تفاق اٹھ رہا ہے تو ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ پکڑتے مدد کر سکتے ہیں ان کے گھر پہ امداد پہنچ سکیں ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا تاکہ جو کام کر رہے ہیں وہ گرا مہنگائی کا مقادلہ نہ کریں ان کے حکومت ان کے ساتھ کرے ہو میں نے ایک بات کا کریکشن کرنا ہے میں تو جگہ جگہ جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے تنخواہ میں سو فیصد اضافہ کیا یہ تو خلط نمبر ہے میں نے کلپلیشنز کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر زرداری کے دور میں سو فیصد نے ایک سو پچاس فیصد تنخواہ میں اضافہ کیا ہم نے اپنے سپھائیوں کی تنخواہ میں اپنے فوج کی سپھائیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا تاکہ وہ جب ہمارے لیے دیشت کردوں کے مقابلہ کر رہے تھے ہمارے لیے شہادتیں قبول کر رہے تھے تو وہ اپنا گنھ کھر تو چلا سکے وہ اکیلے تنہا ہو کے مہنگائے کا مقابلہ نہ کرے جیسے وہ آج کر رہی ہیں ہم نے اپنا بزرگ پینشنز کے لیے بزرگ پینشنز کے لیے سو فیصد پینشنز میں اضافہ کیا یہ ہوتے ہیں عوامی حل مہنگائے کا یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے دور آپ نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں جو مہنگائے کی سونامی چل رہا ہے اور جس میں اس ملک کے ہر شہری دوپ رہا ہے علوہوں تو آب شہری کی پونٹ سے باہر ہے پیاس بھی آب شہری کی پونٹ سے باہر ہے دال بھی آب شہری کی پونٹ سے باہر ہے گریب جائے تو کہاں جائے آم آدمی جائے تو کہاں جائے اب تو وہ دوائیوں کو بار بار ایک پیڈیمی کے دور میں مسلسل یہ دوائیوں کا قیمت میں بھی اضافہ کرتے ہیں آج بھی انہوں نے دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کیا ہے یہ کس قسم کی ظلم ہے کب تو علاج بھی مہنگا ہو چکا ہے سیلیکٹیو کے دور میں جینے تو مہنگا ہی مہنگا ہے اب منہ بھی مہنگا ہے ہم نے اس تبہائی سے تبدیلی کے نام پہ جو تبہائی پورے ملک میں پھیلا ہے ہم نے گلگت بچستان کو نوچوانوں گلگت بچستان کے عوام کو اس تبہائی سے بچانی ہے اور یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ہم نے ان کو ہر ذرا میں شکاست دینا ہے ہم نے ان سیلیکٹیو ظالم اور ان کے دوستوں کو شکاست دینا ہے ہم نے عوامی جماعت کو منتخب کرنا ہے اگر ہمیں بیرزگاری کا خاتمہ چاہیے تو ہمیں تیر کے ساتھ دینا ہے اگر ہمیں حربت کا خاتمہ چاہیے تو ہمیں تیر کے ساتھ دینا پڑے گا اگر ہمیں بھوک کا خاتمہ چاہیے تو ہمیں تیر کے ساتھ دینا پڑے گا اگر ہمیں ہر شخص کو اگر ہمیں روپی کپڑا اور مکان چاہیے علم صحیح تو سب کو کام چاہیے تو پھر ہمیں تیر کے ساتھ دینا ہے تیر کو بہت دینا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو متخب کروانا ہے یہ تو ظالم شخص ہے یہ جماعت ظلم کرتا ہے ہر طب کا سرابہ احتجاج ہے ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں نرسز احتجاج کر رہے ہیں وہی لیڈی ہیلتھ ورکرز بچارے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں مزدور احتجاج کر رہا ہے کسان احتجاج کر رہا ہے نوجوان احتجاج کر رہا ہے اور بزرگ پیچنر بھی احتجاج کر رہا ہے یہاں تک کہ تاجروں بھی احتجاج کر رہا ہے ہر طبقہ پہ اس selected حکومت میں ان کی ناکامی کی وجہ وہ بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے مہنگائی کی صورت میں بے روزگاری کی صورت میں غربت کی صورت میں اس ظالم میں تو ابھی مجھے ایک نوٹ آیا تھا یہاں اکراوٹ کی طرف سے ہمیں بتانے ہیں کہ بلتستان میں جو آپ کی یوٹیلٹی سٹورز ہیں ان کو بھی کم کیے گئے ہیں بلتستان میں 34 یوٹیلٹی سٹورز کو بند کیے ہیں کہ اس قسم کا ظالم اس مہنگائی کے دوران یوٹیلٹی سٹورز بھی بند کرواتا ہے یہ صرف اور صرف عمران خان ہی کروا سکتا ہے اب عمجد صاحب نے آپ کو کہا ہمارا صدر صاحب نے کہا کہ آپ کا صوبہ بنا ہی نہیں آپ کے نوائندے ہیں ہی نہیں ابھی سے آپ سے ٹیکس نہیں آجا رہے ہیں پاکی پاکستان کا خون تو ابھی سے چوچ رہے ہیں آپ کا الیکشن بھی ختم نہیں ہوا آپ کو حق نہیں ملا اور ابھی سے آپ کا جیب سے ڈاکا جالنا چاہتے ہیں یہ ٹیکس آپ گل گل پستستان کے عوام کے لیے نامنظور ہے ریڈیو پاکستان سے سارے ملازمین کو بے رزقار قرار دے دیا پی ٹی بی کے ملازمین بے روزگار پی آئے کے ملازمین بے روزگار سٹیل ملز کے ملازمین بے روزگار ہم نے ہمارا گلگر پرکستان کے اوان کو اس بے روزگاری سے بچھونا ہے آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے اس شخص نے یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا ہمارا سندھ پولیس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہرے دارہ کے ساتھ یہ تو ہرے دارہ کو اگر ٹائگر فوس بنانا چاہ رہا ہے ہمارا سندھ پولیس کو ٹائگر فوس بنانا چاہ رہا تھا میں سلوٹ کرتا ہوں سندھ پولیس کو جو امران کا ٹائگر فوس نہیں بنے امران تو چاہتا ہے کہ ہر فوس ٹائگر فوس ہو امران چاہتا ہے کہ رینجرز بھی ہو تو ٹائگر فوس ہو ہمارا آئی ایس آئے ہو تو وہ بھی ٹائگر فوس ہو ہمارا فوج ہو تو وہ بھی ہر کا ٹائگر فوس بنے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کو یہ ڈازر نہیں دیں گے یہ ہمارے ادارے ہیں یہ ہاتھ پاکستانی کے ادارے ہیں یہ کسی ایک جماعت کا نہیں کسی ایک شخص کا نہیں اس ملک کے شہروں کا ادارے ہیں ہم ان کو متنازہ نہیں بننے دیں گے ہم ان کا تحفظ کریں گے ہم ان کو عمران خان کے نالائی سے بچھا کے بنائیں گے ساتھیوں عمران تو خود کا توٹلی ہے لیکن سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ اور جماعتوں یہاں کام کریں یعنی جہاں پی ٹی آئی اپنی ناکامی کی وجہ سے اپنا حکومت کی وجہ سے کرکردگی کی وجہ سے مو دکھانے کے قابل نہیں ہے وہ اپنا ٹیکٹس اپنے امیدواروں کو کھرا نہیں کر سکے تو انہوں نے دوسری جماعتوں کو ساتھ جھو رہا ہیں اور یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں کا ریسپیکٹیبل جماعتیں جو ہیں وہ کتھپٹلی کا بھی کتھپٹلی بننے کو تیار ہے یہ کیا بات ہے ہم تو بہت عزت کے ساتھ بہت احترام کرتے ہیں ان جماعتوں کے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کٹھپٹلی بننے کو تیار دیں آپ کیسے کیسے ظلم کے ساتھ دیں سکتے ہیں کیسے امران کے مہنگائی کے ساتھ دیں سکتے ہیں کیسے غربت کے ساتھ دیں سکتے ہیں کیسے بے رزگاری کے ساتھ دیں سکتے ہیں کیا آپ کو حسینیت نے یہ سکھایا ہے کہ سچ کے بجائے جھوٹ کے ساتھ دینا ہے کیا حسینیت نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ مظلوم کے بجائے اپنے ظالم کے ساتھ دینا ہے اس ظالم کے ساتھ جس نے میرے نوجوانوں کو بے رزگار کیا ہے اس ظالم کے ساتھ جس نے میرے پینشنرز کو اس صدی میں بھوکا سلا رہا ہے اس ظالم کے ساتھ جو میرے مزدوروں کو بے رزگار کروایا ہے جس لیے میرے کساں نے اسے حق چھینہ ہے اب ان کے ساتھ کرے ہو میں تو آپ کا عزت کرتا تھا میں تو آپ کا احترام کرتا تھا مولانا فضل رومان بھی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں آپ ایسی ظلم کیسے کر رہے ہو